السلام علیکم آج اپنے تمام مدد کسٹمر کے لیے ایک قرآن ٹیچر لے کے آئے ہیں جو کہ انتہائی مناسب حدیعے میں اور آپ کو گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھانے کا ایک سبب بنے گا کیونکہ یہ قرآن پاک ہے اس کے اندر بہت سارے فنکشن ایسے ہیں جو آر انسان خود نہیں سیکھ سکتا لیکن یہ قرآن ٹیچر کی مدد سے آپ اس کو خود بہت سیکھ سکیں گے اس کے اندر قرآن کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے تجوید کے ساتھ ورڈ پی ورڈ اور تفسیر کے ساتھ آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو یہ قرآن پاک کا توفہ حدیعہ بھی کر سکتے ہیں ہماری رمضان کا آمد آمد ہے اور اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھی اچھی کارے جتنے بھی فنکشن ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں تو انشاءاللہ ابھی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں آپ جو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھئے گا اور سوریے گئے تاکہ اس کے فنکشن آپ کو خود بہت پتہ چال جائیں تو آئیے اس کو اندخس کرتے ہیں اور اس کے سارے جو سسٹم ہیں وہ بھی بتائی جائیں گے آپ کو اور پوری طریقے سے آپ کو گائٹ کیا جائے گا کہ اس کا کیا کیا طریقہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں سپورس کیسے سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کمپنی کی یہ ہے کہ یہ پانچ سالہ ورنٹی کے ساتھ یہ دیتے ہیں اس کے اندر سارٹ پیر کی کوئی بھی کسی قسم کی ہو جائے تو وہ ایک سال کے اندر اگر خراب ہو تو وہ ٹھیک کر کے دیں گے اس کی پیمٹ نہیں ہوگی اور باقی جتنے بھی یہ ورنٹی کارڈ کے اوپر یہ امبولز ہوا ہوئے آپ اپنے مبائل سے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی ورنٹی کا سارا کچھ پورا پتہ جائے گا کہ اس کی ورنٹی کتنی ہے اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو فنکچن ہے وہی اس کا یہ ہے کہ کمپنی نے ایک بہت خوبصورت سا اس کا کھٹا سا سٹینڈ دیا ہے جو آپ اپنے ٹیبل پہ آرام سے رکھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کو پین قرآن کو ایسے اس کو پھڑا کر سکتے ہیں یہ گرے گا نہیں ہلے گا نہیں ہے اس کے اندر جو ہے یہ پڑا رہے گا اب یہ ہے کہ اس کو کیسے آن کیا جائے گا اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بضو کرتے ہیں اس کو بھی بضو کر کے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا رنگ ٹون لکھا ہوا ہے اس کو آپ تھوڑا سا پریس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ والیوم کو زیادہ کرنے کے لیے والیوم کم کرنے کے لیے یہ دو آپشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور اسی طریقے سے یہ یہاں پہ اس کی چارجنگ والا سسٹم ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بائی نکالیں یہاں پہ چارجنگ ہوگی یہ اس کا میموری کارڈ اس کے اندر ہی داخل ہے اور یعنی ہینٹ فری بھی لگا ہے ادھر ہی لگانا ہے آپ کو اب آتے ہیں اپنے اصل کام کی طرف جو کہ قرآن پاک ہے جس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس کو حفظ یاد کر سکتے ہیں تجویر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کے سارے جو ہے فنکشن ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اب اس کے بعد جب یہ قرآن پاک آن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو پڑھنا سیکھنا ہے اور تلاوت سننی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کاری ہیں سدیس صاحب ہیں شرینب ہیں الفاسی ہیں عبدالباس صاحب ہیں اور بھی مختلف کاری ادھر کاری یعنی ایک سو سو نو یا ایک سو چود نو قرآن اس کے اندر موجود ہے تو ہم سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے اب اس کا پڑھنے کے دو آسان طریقے ہیں اگر آپ نے لگتار اس کی یعنی تلاوت پاک سننی ہے تو سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر کو ٹاچ کریں گے یہ لگتار پڑھتی رہے گی اور اگر آپ نے اس کو آیت کی ساپ سے پڑھنا ہے تو پھر آیت کو لگائیں اس کے بعد ایک اور اہم فنکشن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت پاک سن رہے ہیں اور درمیان میں آپ کو کوئی کام آ گیا یا آپ سے کوئی ملنے آ گیا یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو کیسے ایک دم روک سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی آیت پہ ٹاچ کیا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم پس یہاں پہ اوپر والے پہلے نمبر پہ جھٹک ہے اس کو کلک کر دیں گے یہاں سے یہ رک جائے گا اور آپ اپنی جو کام ہیں وہ کر کے دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں اب ایسا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ کہ قرآن پاک کے حروف کو کیسے پڑھا جائے تو یہ تجوید ورڈ بائی ورڈ تجوید دکھا ہے ورڈ بائی ورڈ تجوید لفظ با لفظ قرآن پاک کی تجوید سننے کے لئے اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو اس کا فنکچن ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ورڈ بائی ورڈ آپ ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ ترجمہ یعنی سکھایا جا سکتا ہے اس میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ یہ کتاب یہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں مدایت ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیر پر اور خائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرج کرتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو جو ہے ورڈ بائی ورڈ تجوید اور ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پورت کو سرکہ کر کے دکھاتے ہیں اب جیسے یہ ورڈ بائی ورڈ تجوید ورڈ بائی ورڈ تجوید اب یہ اس کا ورڈ بائی ورڈ ہو گیا اور اب اس کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اب اس کا ایک اور اہم فنکچن ہے کہ بھئی آپ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تفسیر اس کتاب میں کچھ شک نہیں اس کتاب میں کچھ شک نہیں تفسیر یعنی اس کے کلامِ الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقع ہونے میں کچھ شبہ نہیں جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتبہ ہونے کی دو سورتیں یا تو خود اس کلام میں کوئی غلط نہیں اب اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مختلف زبانوں کی ترجمے ہیں جس میں یہ اردو بنجابی بشتو سرائی کی بروہی سندھی انگلش سرائی کی ترکش بنگالی ہنڈی بروہی اب آئے ہم آپ کو ایک ایک زبان کا تارک پرواتے ہیں اس میں چلیں ہم اردو کو لیتے ہیں اس میں پنجابی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بشتو مشتو اور سرائی کی سرائی کی سندھی کی کتاب جنہ کو شکوں نے انہاں خدا دردن کے صد و رفتوں دیکھا ہی لڑھائی جیسا کہ آپ نے ہر قرآن پاک کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بہت پیارے لکھے جاتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نامیں لکھے جاتے ہیں لیکن اس سے فنکشن کو ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھا گیا آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا اس کے برقات ہیں سب سے پہلے جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہاتھی ہے جس کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک کے نام جب پڑے جائیں گے تو اس کے کیا کیا برقات انورات ہوں گی اس کے بارے میں سنیں آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی منعنی نام ہے جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی حدیث کے دوسری الفاظ میں یہ ہے جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا وہ نام ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سے قرآن پاک کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کی مبارک نام ہے اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی آپ جس نام پہ یا ٹچ کریں گے اس کی فضیلت کے بارے میں یہ خود بتائے گا یا اللہ اللہ تعالیٰ جو شخص وزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ ہو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شخص و شبھات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی یا ملک اے حدیقی بادشاہ جو شخص وزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کسرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رنے فرما دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناموں کے بارے میں یہ تواتر کے ساتھ یہ خود بندہ پڑھتا ہے روزانہ اس کو سننے سے جو ہے دل کی جو ہے نا ساری تاریخیاں ختم ہو جاتی ہیں محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب خاتم شاہد حاشد اپنے تمام کرم فرماوں کو ایک اور خاص اس کا جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں تو صرف ایک یہ کارڈ سائے جس کے اندر یہ ساری قرآن پاک کی جو ہے نا یہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ایک پین ہو اور اس کے چارجن سسٹم آپ کے پاس ہو اور اس پین کو آپ اپنے پاکٹ میں بھی رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں اب اس کو سب سے پہلے آپ کو اسی طریقے سے جیسے ہم نے قرآن میں سیکھا تھا کہ سب سے پہلے کون سے یہ کاری کو اپنے یہاں پر سٹ کرنا ہے کاری کو سٹ کیا اور ہم نے یہ صرفاتیں لگائی اور اگر دورانے سفر آپ کو کسی سے بات کرنی کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی بات کوئی دیکھنا ہے کوئی چیز بھی انسان کو ہو سکتی ہے تو پھر اسی طریقے سے یہاں سے آپ روکھ سکتے ہیں پھر اگر دوبارہ کلک کریں گے تو وہیں سے دوبارہ یہ شروع ہو جائے گا اور بھی اس کی ساری بہت سارے معلوماتی ہیں ساری آپ اگر آپ ان چیزوں کو سچ کریں گے اس کی بکلٹ کے ساتھ دیگی ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور سچ قرآن پاک کریم یہ کیا چیزیں ہیں یہ ساری آپ آٹومیٹکلی اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ انتہائی آسان ہے یہ اولاد جی ناظرین اس کے بعد جو ہے اس قرآن پاک کے اندر مختلف جو ہے وہ کتابیاں میں دی گئیں جس میں سب سے پہلے امہ پارہ ہے جس کو جو ہے آپ تجویر کے ساتھ یہاں سے بھی اللہ دہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی اور اس کے بعد فضائل اعمال کی مکمل بک ہے اس کو آپ سفر میں کہیں بھی ہیں تو آپ اس کو یہاں سے قرآن سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور جنہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح سیکھنا ہو ان کے لیے بہترین جو ہے یہ نورانی قائدہ ہے اس کے اندر موجود ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی جو قصص ہیں جو آپ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ ان کے بکس ہیں کہ اس میں حضرت صالح علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام اس طرح کیسے کیا معاملات ہوئے وہ آواز کے ساتھ بچوں کو سنات پڑتے ہیں اور یہ ہے یہ پن پیک ہے یہ والا اس کے اندر بہت ساری یعنی حاج عمرہ کی ہیں نماز کی ہیں اور دوائیں ہیں صبح شام کی بچوں کو سکھانے کے لیے اور پانچ سورہ اس کے اندر موجود ہے سولہ سورہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو جیسے یہ نماز جنازہ ہے نماز جنازہ کو کیسے سیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ کی دعا کیا ہے بالک مرک کے عورت کی کیا چیز ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر خود بہت آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ آج کا ایک مکمل آپ کو ایک ویو دکھایا گیا ہے اس پین قرآن کا تو اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے خود بھی اس کو ہدیہ کریں اور خود بھی پڑھنے کی مکمل کوشش کریں انشاءاللہ ہماری زندگی سمر جائے گی